بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور جو فرسٹریشن اور جو غصہ ساری کی ساری پی ڈی ایم اس پورے بھانمتی کے کمبے میں پایا جا رہا ہے شاید اس کی مثال پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی نہ ملے شاید اتنی بری طرح کوئی پولیٹیکل فورس ٹریپ نہیں ہوئی جس طرح سے پی ڈی ایم ہو چکی ہے ایک جانب تو پاکستان کے مقتدر حلقوں کو پاکستان کی افواج کو اور جرنل باجوا کو نشانے پر لیا گیا ہے اور نواز شریف نے یاد تازہ کر دی ہے گجرا والا جلسے کی جس میں پہلی مرتبہ جرنل باجوا اور جرنل فیض حمید کا نام لیا گیا لیکن وہی دوسری جانب کچھ معاملات پر تو اتفاق ہے لیکن پولیسی پر نواز شریف سے بغاوت ہو چکی ہے اور پی ڈی ایم نے نواز شریف کی پولیسی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب یہ ہنڈیا بیچ چراہے پوٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے کچھ انسائیڈ ڈیٹیلز بھی ہیں جبکہ چودری شجاعت حسین نشانے عبرت بن چکے ہیں ان کی منجی چودری پرویز الہی ٹھوک چکے ہیں جو دھوکہ دینے والا تھا عمران خان کو وہ نشانے عبرت بنتا جا رہا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کو بھی نشانے عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی خبر سے ہم آغاز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ لوٹا نہیں ہوئے بلکہ ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری لوٹا پرو میکس ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں تھی کیونکہ یہ ووٹ نہیں دے پا رہے تھے لیکن جس طرح کے اقدامات کر رہے تھے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے اس کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ ہونا ہے سبتین خان کو پنجاب اسمبلی کا سپیکر بنانا ہے دوست مزاری کی سیاست پر ایک فور سٹاپ لگ چکا ہے انہوں نے سب سے بڑا لوٹا بن کر اپنے آپ کو دکھایا اور پھر سپریم کورٹ نے جس طرح سے ان کی رولنگ کو اڑا کر رکھ دیا اپنی پارٹی سے غداری کی اس پارٹی سے جس نے آپ کو منڈیٹ دیا دوسری خبر چودری شجاعت حسین اور سالک حسین کے لیے اس وقت کسی دھماکے سے کم نہیں ہے کابلی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور چودری شجاعت حسین کو صدارت سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خدا ہی ملا نہ وسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ نہ تو حمزہ کو بجا سکے اور وفاقی حکومت میں اگر کوئی ایکسٹرا کلمدان ملنا تھا تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا اپنی ساکھ بھی متاثر ہوئی چودریوں کی اپنے علاقے میں بڑی عزت تھی اب اس سب میں چودری شجاعت حسین نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت کو ملٹیپلائے بائی زیرو کیا ہے اولاد نے کروایا یا جس نے بھی کروایا دوسری جانے پی اولاد نے ہی پرویز الہی کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا لی ہے اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ جو مسلم لیگ کاف ہے ان کے سینیٹر کامل علی آغا نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں ہوا اجلاس میں مذکورہ صورتحال کو زیر غور لائیا گیا سینیٹر کامل علی آغا نے مزید بتایا کہ اجلاس میں تیپ آیا کہ چودری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے الگ کیا جائے اجلاس میں تیپ آیا کہ چودری شجاعت کی صحت فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پانچ رکنی الیکشن کمیشن بنایا گیا ہے اجلاس میں تیپ آیا کہ تارک بشیر چیما کو بھی ہٹا دیا جائے اجلاس میں یہ بھی تیپ آیا کہ انہیں فوری طور پر اٹھا کر پارٹی سے باہر پھینک دیا جائے اور پارٹی الیکشن میں جہانگیر جوجہ ایڈوکیٹر چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے سبتین خان کو ووٹ دینے کے لیے قرارداد منظور کی کہ ہم نے انہیں سپیکر بنانا ہے اور اس وقت پارٹی کا اپنا نیا انتخاب ہوگا نیا صدر بنے گا جو ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے پارٹی کے اندر اس میں چودری شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی چودری شفاعت حسین نے کہا کہ یہ اجلاس ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ تھوڑا سا اس پر ریزسٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ پارٹی ان کو قبول نہیں کر رہی تو یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ جوجو خان کے موقف کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنی سیاست ختم کرنے کی نیت کر کے آئے ورنہ اسے بعد میں زیادہ دکھ ہوگا اب یہاں ایک جانب تو بوکھلات کا شکار ہو چکی ہے پی ڈی ایم یہ آپ کے سامنے ہے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان اجلاس نے پھٹ پڑے ان کے اجلاس کی اندر کی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں شہباز شریف نے بھی کہا کہ فارن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لادلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے شہباز شریف اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ہلکی پھلکی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انقلابی ہونے کی نواز شریف کے بقول تو وہ جرنل باجوا اور جرنل فیض کا لادلہ تھا کیونکہ انہوں نے بڑی دفعہ سیدھا ان کا نام لیا پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا لادلے کو مسلط کر کے جرنل باجوا اور جرنل فیض حمید کو تو اب شہباز شریف نے بھی قسم توڑ دی ہے اور نیشنل پارٹی کی صدارت بھی انہیں جاتی نظر آ رہی ہے اور انہیں بہترین ایڈمنسٹریٹر کا اپنا بت بھی پاش پاش ہوتا نظر آ رہا ہے دوسری جانب رانہ سناولہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر فوری طور پر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے اجلاس میں مریم نواز شاہد خاکان اباسی مریم اورنگ زیب وغیرہ شریک ہوئے اجلاس میں آفتاب شیرپاؤ اور شاہ عویس نورانی بھی شریک ہوئے شہباز شریف اور محمود اچکزائی یہ دونوں بزریہ ویڈیو لنک شامل ہوئے اور نواز شریف بھی بزریہ ویڈیو لنک اس اجلاس میں شامل ہوئے ذرائع کے مطابق اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے باتیں سنائیں اپنے بھائی کو بھی اور باقی پی ڈی ایم کو بھی اور کہا کہ چار سال کا گاند جو لادلے کا ہے وہ ہم پر ڈال دیا گیا ہے اور صرف ملک بچانے کے لیے حکومت میں آنا قبول کیا میں پہلے دن سے حکومت میں آنے کا مخالف تھا میں اس کی مخالفت کرتا رہا مریم نواز نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں مفاہمت کی پالیسی ترک کرنے کی تجویز دی ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فل کورٹ کے معاملے پر ہمیں عدالت کے ساتھ ڈائریکٹ لڑنا ہوگا اسے قبل نواز شریف نے پارٹی قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر باتچیت شروع کی یعنی نواز شریف مرکز میں حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن دیگر تیار نہیں ہے اجلاس میں فضل الرحمان نے بھی زور دیا کہ عمران خان کی زمانت منسوخ کرانے کے لیے حکومت دباؤ بڑھائے حکومت اپنا رول ادا کرے یعنی خان کے خلاف جو انہوں نے بوگس کیس بنائے ہوئے ہیں اس میں انہیں گرفتار کرے میں تو کہتا ہوں کہ ضرور کریں کیونکہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا اور کتنا گراف یہ اوپر لے جائیں گے اس وقت یہ ایسی سیچویشن میں آ چکے ہیں جہاں آگے کواں اور پیچھے کھائی ہے اب یہاں پر نواز شریف سے بغاوت یہ سامنے آئی ہے کہ پیڈیم نے نواز شریف کے جلد الیکشن کے مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے عدلیہ سے لڑنے پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ فوری الیکشن میں جایا جائے ہو سکتا ہے ہم بیس تیس یا چالیس سیٹے نکال لیں کل کو وہ بھی نہیں نکال پائیں گے لیکن دوسرے جو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم گئے تو ہم تباہ ہیں مولانا بھی تباہ ان کی سیاست بھی تباہ پیپلز پارٹی کی سیاست تباہ زرداری پنجاب پر قبضہ کرنے آئے تھے سندھ میں انہیں لالے پڑ گئے ہیں خان سندھ میں بڑے بڑے برج الٹنے جا رہا ہے بڑی بڑی وکٹیں گرنی ہیں میں پہلے بھی یہ خبر دے چکا ہوں اور ابھی سیچویشن میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن مکررہ وقت پر ہوں گے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تمام اداروں کی حدود کا تائین کیا گیا ہے آئین میں کوئی ادارہ دوسرے کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا اور ہم نے اس سارے کے سارے معاملے میں اب مدت پوری کرنی ہے اقتدار کے مزے لینے ہیں جو صورتحال ہے اس میں تو عوام کو سکون ایک رات بھی یہ نہیں دے پائے ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں سیاست نہیں ڈالر کے فری فال پر ایک اجلاس یہ نہیں کر پائے سر پکڑ کے بیٹھتا نہیں ہے سارا بھانمتی کا کمبہ لیکن یہ بیٹھے کس کے لیے سیاست بچانے کے لیے تو یہ لوگ بڑے بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں عوام میں ننگے ہو چکے ہیں نواز شریف سے بھی ضرور بغابت ہو گئی ہے الیکشنز کے معاملے پر اور اس سب میں پاکستان کے اداروں پر آپ دوبارہ کیچڑ اچھلتا دیکھیں گے اب یہ اداروں میں تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے عدلیہ اور پھر اداروں کو نشانے پر رکھیں گے یہ ان اداروں پر کیا کر پائیں گے یہ دیمک زدہ لوگ ہیں اور دیمک نے ان کی سیاست کو چاٹ لیا ہے اور آئندہ الیکشن آپ کو مزید ایکسپوز کر کے رکھ دے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سیکشن میں ضرور کیجئے گے